ہیلو کیوٹ ونی اینڈ بنی لیورز بیلکم بیک ٹو می چینل فرینڈز آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے جن کی مادہ خرگوش بچے دینے والی ہے جن لوگوں کی مادہ خرگوش فرچ ٹائم بچے دینے والی ہوتی ہے اور ان لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ مادہ خرگوش کب بچے دے گی تو فرینڈز سے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا کیونکہ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ آپ کیسے پتا لگا سکتے ہیں کہ آپ کی مادہ خرگوش کون سے دن بچے دے گی بہت ایجی ہے یہ پتا لگانا کیونکہ مادہ خرگوش بچے دینے سے پہلے کچھ ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ آپ بہت ہی آسانی سے پتا لگا سکتے ہیں کہ آپ کی مادہ خرگوش کے بچے دینے کا accurate دن کونسا ہوگا ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ بچے دینے سے پہلے مادہ خرگوش کی کیر کیسے کریں اور جب وہ بچے دے دے تو اس کے ساتھ کیا کیا سابدھانیاں بڑھتیں جس سے کہ بچے مرے نہیں اور ایک دم ہیل دی رہیں اس کے ساتھ بھی ویڈیو کے انڈ میں ہم جانیں گے کہ خرگوش کے نبجات بچوں کی کیر کیسے کریں سو پیچھ ویڈیو میں انڈ تک بنے رہے ہیں بلکل بھی اسکپ نہ کریں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر کے پہلے ایکن کو جرور پریس کر لینا جس سے کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے کیونکہ میرے چینل پر آپ کو ڈیلی نیو نیو کنٹینٹ اپنے ریبٹ کے لیے ملتے رہتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مادہ خرگوش بچے دینے سے پہلے کون کون سی حرکتیں کرتی ہے نمبر ایک جب آپ کی مادہ خرگوش بچے دینے والی ہوگی تو وہ نر خرگوش کے نر خرگوش کو اپنے پاس نہیں آنے دے گی جب بھی نر خرگوش اس کے ساتھ میٹنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو کاٹے گی اس سے دور بھاگے گی اور گھر گھر کی آبازیں نکالے گی جب بھی آپ کی مادہ خرگوش یہ حرکت کریں آپ فوراں سمجھ جائیں آپ کی مادہ خرگوش بچے دینے والی ہے جب بھی آپ کی مادہ خرگوش نر سے دور بھاگنے لگے تو آپ کو بہتی ایک جروری کام کرنا ہے کہ نر خرگوش سے مادہ خرگوش کو سیپریٹ کر دینا ہے کسی بھی حال میں دونوں کو ساتھ نہیں رکھنا ہے اگر ایسا کرتے ہو تو نر خرگوش مادہ خرگوش کو تنگ کرے گا اس کے ساتھ جبرجستی میٹنگ کرے گا اور پھر مادہ خرگوش مرے ہوئے بچوں کو جنم دے سکتی ہے دوسری حرکت آپ کی مادہ خرگوش کرے گی کہ وہ پہلے سے بہت زیادہ کھانا کھانے لگے گی پہلے جتنا کھانا آپ کی مادہ خرگوش کھاتی تھی اس سے دگنا کھائے گی اس سمعے مادہ خرگوش کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے بھی نیوٹرنس کی نیڈ ہوتی ہے اس لیے وہ پہلے سے زیادہ کھانا کھانے لگتی ہے تیسری حرکت آپ کی مادہ خرگوش کرے گی کہ وہ پہلے سے بہت زیادہ لے جی ہو جائے گی وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو لیٹی ہوئی دکھائی دے گی جب بھی مادہ خرگوش لیٹے گی تو آپ اس کے پیٹ کو دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بچے دینے والی ہے کیونکہ مادہ خرگوش کا پیٹ آپ کو باہر کی طرف فیلہ ہوا سے دکھائی دے گا ساتھ ہی مادہ خرگوش کے پیٹ میں آپ بچوں کو ہلتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں تو بچے دینے سے پہلے مادہ خرگوش کا لیجی ہونا بہتی کومن ہوتا ہے اس سمیں وہ صرف خانہ اور لیٹنا ہی پسند کرتی ہے وہ چھلکود کرنا ادھر ادھر بھاگنا دوڑنا بلکل بند کر دیتی ہے تو جب بھی آپ کی مادہ خرگوش آرام کر رہی ہو اسے بلکل بھی ڈشٹرپ نہ کریں نمبر فور بچے دینے سے پہلے مادہ خرگوش پہلے سے زیادہ اگریسیب ہو سکتی ہے پہلے جو آپ بہتی آرام سے اپنی مادہ خرگوش کے ساتھ کھیلتے تھے اسے گود میں اٹھاتے تھے لیکن جب وہ بچے دینے والی ہوگی تو جب بھی آپ اسے پکڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ پر اٹیک کر سکتی ہے تو فرینڈز یہ چاروں حرکتیں آپ کی مادہ خرگوش اپنی پرگننسی کے 20 دن تک کرے گی مادہ خرگوش کی پرگننسی کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ 30 سے 32 دن کا ہوتا ہے پرگننٹ مادہ خرگوش 30 سے 32 دن میں بچے دے دیتی ہے تو اپنی پرگننسی کے 20 دن تک آپ کی مادہ خرگوش ہی چاروں حرکتیں کرے گی اب بات کرتے ہیں کہ بچے دینے سے 8 دن پہلے مادہ خرگوش کیا کیا حرکتیں کرتی ہے نمبر ایک تو سب سے پہلی حرکت کہ وہ آپ کے گھر کے کونوں میں گھسنے کی جگہ کرے گی ایسا وہ اس لیے کرے گی کیونکہ بچوں کو جنم دینے کے لیے وہ کوئی صرف جگہ ڈھونڈتی ہے نمبر دو وہ ادھر ادھر کہیں بھی کھوڑنا سروع کر دے گی ایسا وہ اس لیے کرتی ہے کیونکہ مادہ خرگوش موشٹلی مٹی کے اندر ہی بل بنا کر بچوں کو جنم دیتے ہیں نمبر تھری تیسری حرکت آپ کی مادہ خرگوش اپنی چھاتی سے بال نوچنا شروع کر دے گی اور ان بالوں سے ایک گھونسلہ تیار کرے گی مادہ خرگوش بال بچے دینے سے کم سے کم دو تین دن پہلے سے نوچنا شروع کرتی ہے گھونسلہ بنانے کے لیے جو بھی اسے کاغج کپڑا یا سوکھی گھاس جو بھی اسے ملے گی وہ موں میں بھر بھر کر گھونسلہ بنانے لگے گی کبھی کبھی مادہ خرگوش آٹھ دن پہلے سے ہی گھونسلہ بنانا شروع کر دیتی ہے اور بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری مادہ خرگوش چار دن سے گھونسلہ بنا رہی ہے یا پانچے دن سے گھونسلہ بنا رہی ہے لیکن بچوں کو جنم نہیں دے رہی ہے کیا کریں تو میں آپ کو بتا دوں کہ پریشان نہ ہوں کبھی کبھی مادہ خرگوش آٹھ دن پہلے سے ہی گھونسلہ بنانا شروع کر دیتی ہے اور کبھی کبھی جد دن چھاتی سے بالنوچ کر گھونسلہ بناتی ہے اس کے اگلے ہی دن بچوں کو جنم دے دیتی ہے نمبر فور بچے دینے سے پہلے ایک حرکت اور کرتی ہے مادہ خرگوش کی وہ کھانا کھانا کم کر دیتی ہے یا پھر بالکل ہی نہیں کھاتی ہے ایسا وہ بچے دینے سے ایک دو دن پہلے ہی کرتی ہے اگر آپ کی مادہ خرگوش نے بھی کھانا پینا کم کر دیا ہے تو پریشان نہ ہوں بچے دینے کے بعد وہ نورملی پہلے کی طرح کھانا کھانے لگے گی تو فرینڈ سے یہ تو تھی بچے دینے سے پہلے کی مادہ خرگوش کی کچھ حرکتیں اب بات کرتے ہیں جب مادہ خرگوش بچے دینے والی ہو تو کیا کیا سابدھانیاں بڑھتے ہیں جس سے کہ وہ ایک دم ہیلدی بچوں کو جنم دے سکے نمبر ایک مادہ خرگوش کو موسم کی مار سے بچا کر رکھیں سردی ہے تو سردی سے بچائیں گرمی ہے تو گرمی سے بچائیں مادہ خرگوش کو اسی جگہ پر رکھیں جہاں پر کولر پنکھا یا اے سے چر رہا ہو نمبر ٹو مادہ خرگوش کو نر خرگوش سے سیپریٹ رکھیں دونوں کو ساتھ میں بلکل نہ رکھیں نمبر تھری مادہ خرگوش کو جیادہ سے جیادہ کھانا دینے کی کوشش کریں خرگوش کی ڈائیٹ میں گھاس کو جرور شامع رکھیں اسے بلکل بھی اس کی بنا کریں گھاس کے ساتھ ساتھ نیوٹیسن سے بھر پور فل اور سبجیاں بھی اپنی مادہ خرگوش کو جرور کھلائیں نمبر فور مادہ خرگوش کو بے بجے تنگ نہ کریں جیسے اسے ادھر ادھر بھگانا اسے گود میں اٹھانا کیونکہ ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے مادہ خرگوش کے پیٹ میں چوٹ لگ جائے اور پھر مادہ خرگوش مرے ہوئے بچوں کو جنم دے سکتی ہے نمبر فائی مادہ خرگوش کی ڈائیٹ میں انلیمٹڈ بوٹر کو جرور شامع رکھیں زیادہ سے زیادہ پانی مادہ خرگوش کو پینے کے لیے دیں نمبر سکس بچے دینے سے دس دن پہلے اور دس دن بعد تک مادہ خرگوش کو ایک ایمل دن میں ایک بار کیلسیم سیرپ جرور دیں جسے کی مادہ خرگوش بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دو جنریٹ کر سکے نمبر سیبن بچے دینے سے آٹھ دن پہلے ایک نیشٹنگ بوکس مادہ خرگوش کو جرور دیں جسے کی مادہ خرگوش اسی میں نیشٹنگ کرے اور اسی میں بچوں کو جنم دے نیشٹنگ بوکس آپ لکڑی کا بھی لے سکتے ہیں لکڑی کا بوکس نہیں ہے تو کسی بھی گتے کے بوکس کو کاٹ کر بھی آپ نیشٹنگ بوکس بنا سکتے ہیں نمبر ایٹ مادہ خرگوش کو جنگ فوڈ مسالے دار کھانا روٹی چاول یہ بلکل بھی نہ دیں یہ کھانا ریبٹ کے لیے بلکل بھی سیف نہیں ہوتا ہے تو فرینڈز سے یہ کچھ سابدھانیاں تھی جو آپ کو اپنی مادہ خرگوش کے ساتھ رکھنی ہے چلی اب اتنا سب جانا ہے تو یہ بھی جان لیتے ہیں کہ جب مادہ خرگوش بچوں کو جنم دے دے تو کیا کیا سابدھانیاں بڑھتے ہیں کہ جس سے بچے حل دی رہیں اور مرے نہیں ہے کہ مادہ خرگوش نے بچوں کو دودھ پلایا ہے یا نہیں بچوں کو ہاتھ میں لے کر آپ چیک کر سکتے ہیں اگر مادہ خرگوش نے بچوں کو دودھ پلایا ہوگا تو بچوں کا پیٹ فولا ہوا اور ہلکا ہلکا پیلا پیلا سا دودھ آپ کو بچوں کے پیٹ کے اوپر سے ہی دکھ جائے گا کیونکہ بچے اس سمئے اتنے جیدے ناجک ہوتے ہیں ان کی اسکنی پتلی ہوتی ہے کہ آپ کو دودھ آسانی سے دکھ سکتا ہے دودھ تو اگر مادہ خرغوش نے نہ پلایا ہو تو آپ مادہ خرغوش کو پکڑ کر بچوں کو دودھ پلا سکتے ہیں نمبر دو بچوں کو گرمی سے بچا کر رکھیں سردی کا موسم ہے تو سردی سے بچا کر رکھیں اگر بہت زیادہ گرمی یا سردی بچوں کو لگ گئی تو بچے مر سکتے ہیں اس لیے بچوں کو موسم کی مار سے بچانا بہت زیادہ جروری ہوتا ہے نمبر تھری بچوں کو زیادہ ہاتھ میں نہ اٹھائیں بچوں کو زیادہ ہاتھ میں اٹھانے سے بچوں کی جو اس میل ہوتی ہے جسے سون کر مادہ خرغوش بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ اس میل ختم ہو جاتی ہے اور مادہ خرغوش بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہے نمبر فور مادہ خرغوش کو خوب سارا نیوٹن سے بھرپور فوڈ کھلائیں جس سے کہ وہ بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دودھ جنریٹ کر سکے نمبر فائب بچوں کو دن میں صرف دو بار دودھ پلائیں اس سے زیادہ مادہ خرگوش کو دودھ پلانے کے لیے تنگ نہ کریں کیونکہ مادہ خرگوش دن میں دو ہی بار بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو فرینڈز سے انصاب دھانیوں کو بڑھتیں اور بچوں کی کیر کریں اور بچے ایک دم ہیلدی رکھیں تو فرینڈز تو بیڈیو میں بس اتنا ہی بیڈیو کیسے لگی کمینٹ کر کے جرور بتانا اچھی لگی ہو تو پلیج بیڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولنا جاتے جاتے چینل کو سبسکراب جرور کر لینا جسے کہ آپ کو آنے والی ہن نئی ویڈیو کی اپڈیر سب سے پہلے ملے ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ